موسیقی 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 اگر اللہ تعالی چاہتا تو لحانتا کم تم ہی ہانا تم مشقت میں ڈال دیتا مشقت میں یوں ڈالتا حکم ہوتا کہ نہیں تم تکلیف ہوتی ہے یا راحت ہوتی ہے جتیم کا الگ کھانا پکاو حکم دے دیتا تو مشقت ہوتی اللہ حضیب ہوتی رب اوپر لکن تھا کہ جو شہر تم میں سے مرتب ہو گیا اپنے دین سے تو اس کے عمال بات ہوگی ارتلاع کے اصباب میں سے ظاہری اصباب میں سے ایک نکاح کچھے جین کے لوگ ہیں مہموں کے ساتھ نکاح کیا وہی دین احجاب کرتا ہے پہ چون کی اوپر انتدار کا ذکر تھا آگے نکاح کا ذکر کیا کہ مشرق اور چون کے ساتھ نکاح مت کیا حتی جو ممنہ یہاں تک کہ وہ ایمان ہے ساری امت اس بات پر مرتفع تھا کہ آل کتاب کی عورتیں ہوں یہود نصارہ کی ان شرائط کے ساتھ جو اپنے مقام پر آئیں گی انشاءاللہ تو ان سے نکاح جائے گی اصولاں ہے تو وہ بھی مشرق ہی لیکن چھٹے پارے میں آئے گا کہ ان کے ساتھ نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائے باقی اور جو مشرق عورتیں ہیں کسی بھی قسم کی ہوں نکاح ان سے جائے حجرت کے تیسرے سال حجرت کا تیسرا سال تھا اس کے آخر میں شراب کی غرمت بھی نازل ہوئی اور مشرقات کے ساتھ نکاح کی غرمت اس سے پہلے نکاح ان کے ساتھ جائے گا فرمایا نہ نکاح کرو مشرقات سے خطا کے ایمان پھر الورتہ نونڈی مومنہ میں ترے مشرقات سے اگر کہ وہ تمہیں تاجر مٹھانے اپنے حسن مال عقل وغیرہ کی اور نہ نکاح کر کے دو مشرقوں کو اپنی بہنیں بیٹیاں اپنی آئیزہ ان کو نہ حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں الورتہ عبد مومن مشرق سے بیٹھ رہا کہ تمہیں تاجر مٹھانے کیوں اولایت یدون الاننار یہ نار کی طرح دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ یدون جنت والمقصر سے بیٹھ دیکھیں ہمارے سامنے کی دونوں باتیں ہیں داپتر خان عبدالسطار خان داپتر عبدالغفار خان صاحب کے بڑے بھائی ان انگریز کے خلاف ان لوگوں کی بڑی پربانی ہے کوئی شخص نہیں لیکن جہاں افغانستان کے بارے میں آ کر ان کے ذہن بگڑے انگریز کے خلاف بڑی خدمات نہیں لیکن جہاں افغانستان کے متعلق یہ روسی نظریہ کے خان یہ پہلے تو اس کو جہاد مانتے نہیں اور کہتے جہاں تھا تو اس وقت تک تھا جب کہ روسی تھے اب نہیں ہے تو اب جہاد نہیں اچھا پھر تو داپتر خان نے میم سے نکاح کیا انگریز عورت شف سے نکاح کیا لڑکی پیدا اس کا نام مریم رکھا وہ ماں کے عقیدے پر تھی اس نے سکھ سے نکاح کیا نہ عبدالغفار روک سکا نہ باپ روک سکا نہ ولی خان روک سکا نہ عبدالصمد خان روک سکا اس نے سکھ کے ساتھ نکاح کیا اور اسی کے نکاح میں وہ مری ماں کا بڑا اثر محمد علی جناہ صاحب نے نکاح کیا تھا پارسی خاندان ان کے خسر کا نام تھا سر دنشا پٹیت سر دنشا پٹیت ان کے خسر کا نام تھا بیوی کا نام تھا رتن بائی رتن بائی وہ پارسن تھا بات کو وہ مسلمان ہو گئی لیکن اسی کے بطن سے لڑکی ہے ابھی تک وہ بمبی میں زندہ ہے اور پارسی عقید مہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے اس شریف میں تو فرمایا کہ نکاح بچوں یہ یدون الی نار نار کی طرح دیتے ہیں واللہ یدو الی جنت والمغ سر سے بزنے ویبیین وآیات للہ اللہ اللہ یقین اور یسانون کے مسائل سوال کرتے ہیں تجھ سے حیض کے بارے میں کہہ دے ہوا ازن وہ گندی چیز ہے پس الگ رہو عورتوں سے حیض میں اور نہ قریب جاؤ جہاں تک پاک ہو جائیں پس جب پاک ہوں پس آؤ ان کے پاک جہاں سے تم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے اور پسند کرتے پاک بار رہو ہوں بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری پس آؤ اپنی کھیتی میں اور جان رو تم کہ بے شر تم اس سے ملنے والے ہو اور کچھ کبھی سنا مومن اور نہ بناو اللہ تعالیٰ کو عرضت ان لشانہ لے ایمان تم اپنی قسموں کے جیے یہ کہ لیکن نہ کرو گے اور نہ تقوی اخیار کرو گے اور نہ اصلاح کرو گے بین الناد اور اللہ تعالیٰ کرے گا تمہارا اس چیز میں کہ ارادہ کیا قسم کیا تمہارے دلوں نے اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا حلیم تحمل کرنے والا ان لوگوں کے لئے جو قسم اٹھاتے اپنی بیبیوں سے انتظار اچار نہیں نہیں پس اگر لوتا ہیں پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رہیم اور لقات ہو اور وہ بیبیاں جن کو صلاح کے لی گئی ہیں روکے رکھیں اپنے آپ کو تین قروب اور ہر عالمی ان کے لئے یہ چھپائیں جو چیز اللہ نے پیدا کی ان کے رحموں میں اگر ہے وہ ایمان رکھتی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن اور ان کے خامن زیادہ حق سے اور مردوں کے لئے ان پر درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکیم ان حکمت بات شوال کی چیزوں میں سے یہ بھی جہلیت کے زمانے میں حیض کے دنوں میں بڑی افرات اور تفریح ہوتی تھے یہودی عورتوں کو الگ کمرے میں بن کر گئے نہ ان سے بولتے نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے نہ پانی پیتے ایسے جیسے بالکل انسانیت کے درجے سے لگی اور مشرقین عرب ان دنوں میں بھی ان سے ہم بستری کر حالانکہ طبی نقطہ نظر سے ان دنوں میں مجام عد حیض کی حالت میں گناہ ہونے کے علاوہ سوزات آج شک دوشمار بیماریت سے پیدا ہو اس لئے پوچھنے کی نوبت آئی وَيَسْ هَلُوْنَا قَانِ المحیض محیض کو مستر میمی بھی قرار دیا اور محیض کو ذرخ مکان کا سیزہ بھی بنایا ہے اس کی جگہ تو کہہ دے وہ گنڈی چیز ہے الگ رہو عورتوں سے ہے اور ان کے قریب نہ جاؤ خطہ کے پاک علاق رہنے اور قریب نہ جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بستر جاؤ باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا خانہ کھا سکتے ہیں اکٹھیں لے سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں صرف اللہ جمع کے نفر ہیں سیاستہ کی جتاب میں جینا جب پاک ہوں جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے جانے کا حکم دیا اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور متتحرین کو پسند کریں تمہاری بیویوں کھیتی ہیں تمہاری یہاں بعد انہ کے معنی مکان کے جس مکان سے تم چاہو رافی کی معنی حالان کہ یہاں انہ بیمان کیفہ کے مکان کی تعمیم نہیں کیفہ اعودن ہو قیامن ہو استجان ہو یہ کیفیت میں باقی مکان کی تعمیم نہیں رضی شرع تاکیہ میں تصریح کرتا ہے کہتا سارے قرآن قریب میں انہ بیمان اینہ کے نہیں آیا انہ بیمان اینہ کے مکان کے معنی میں کیفہ کے معنی میں آیا تو مکان کی تعمیم نہیں باقی کیفیت کی تعمیم فرمایا بس ادیم لی انفوس اپنے نفوس کے ریاض بھی دیں نیک اولاد کی فائشو کہ پھیلے امت بڑھے اللہ سے درو اور جان لو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو ملنے والے ربط اوپر ذکر تھا کہ حیث کی حالت میں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یعنی ہم بستری نہ درو یعنی اس حرام کو حلال نہ سکھ حرام کو حرام آگے اس کے مدد مقابل یہ بیان فرماتے کہ بعض چیزیں حلال ہیں نیکی کرنا تقوی کرنا اصلاح کرنا لوگ اپنی مرضی ان کو قسم اٹھا کر حرام کر دیتے خدا کی قسم میں فنان سے نہیں بولوں رب کی قسم میں یہ نہ کروں رب کی قسم میں دونوں میں صلح نہیں کروں گا فرما یعنی رب نے حرام کیا وہ حرام ہے تمہارے حرام کرنے سرام ہی بند اب تم قسم کا کفارہ دینا پڑے گا قسم کا کفارہ دے کر ان کاموں کو کرو اور نہ بناو اللہ کو غرب نشانہ یعنی اللہ کا نام دے کر کہ قسم اٹھا کر لے مالکم اپنی قسم میں اللہ کو نشانہ نہ انتبر یہاں تو تفسیر اللہ تبرو لا نکال اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناو اللہ تبرو تم لے تینی کرو گے ولا تب تقوانی اختیار کرو گے ولا تو سی خوب بین النا وہ لا کا لفظ نکالتے ہیں جلال اعلیسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ جہاں ہم کا لفظ نکالتے ہم وہ یہ معنی کرتے ہیں وَلَا تَجَرُ اللَّه عُرْزَتَلْ اِمَانِكُمْ هَن انتبرو اے مور زینہ اعراض کرتے ہوئے اس سے کہ تم نیکی کرو تقویٰ کرو تو اس لے تو بین امدار دونوں تفسیر سمجھا گئیں حالوسی رحم اللہ تعالیٰ ہم نکالتے ہیں اور متعلق اس کا مور زینہ ہم ان سے اعراض کرنے ہم فاصیوٹی رحم اللہ تعالیٰ نہ نکالتے وَاللہ سمیر قسم کا ذکر نا آج اس قسم کا حقوق اللہ تعالیٰ تم نہیں پکڑے گا لغوہ قسم کی قسموں میں لیکن پکڑے گا ان میں کہ تمہارے دل نے قسم کیا قسم کی تین قسم ایک یمین لغوہ دوسری یمین غموس سین اور تیسر یمین مناقض یمین لغوہ کی دو تفسیریں کرتے ایتیے کہ بغیر قصد کے بے ساختہ زبان سے نکل آئے لا واللہ بلا واللہ یہ یمین لغوہ دوسری یہ کہ گزشتہ کسی چیز پر قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے حالان کہ واقع کے خلاف تو اس میں گناہ بھی نہیں کفارہ کی یمین غموس کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم وہ کام نہیں کیا اور قسم اٹھاتے وقت یاد تھا کہ میں نے کیا ہے تو اس میں کفارہ تو نہیں گناہ گمس کے معنی غوتے وہ جتنے غوتے رب تعالی چائے گا اور تیسری قسم اے یمین مناطقہ آئندہ کے متعلقے میں ایسا کروں گا اور نہ کر سکا یا یہ کہا نہیں کروں گا اور کر لیا تو اس میں ہنس کے بعد اس پر کفارہ نہ بنائے وہ کفارہ ساتھ میں پارے میں انشاء اللہ قرآن میں آئندہ تو واصلہ دو قسم کی قسموں میں ہوگا یمین غموس میں بھی مناطقہ کرتے ہیں فرمایا واللہ غفور حلیم اللہ تعالی بخشنے والے تحمل اوپر عام قسم کا ذکر تھا آگے خاص قسم کا ذکر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایلا ایلا کا مجرد علی یکن علی یکن کے معنی ہوتے قسم لیکن شریعت کی اسطلاع میں ایلا یہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی چے قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں چار مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا چار مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کرتا ہے یا مدت العمر کے قسم اٹھاتا ہے تو ان سب شکوں میں یہ ایلا اٹھا کرتا اب ایلا کے متعلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چار مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑی اور کوئی شئے واقعہ نہیں اور اگر چار مہینے تک بیوی کے پاس نہ گیا تو پھر اختلاف حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ چار مہینے گزرنے کے ساتھی خود بخود آتو میٹ اختلاف بائنہ پڑھتے ہیں جبکہ امام شافی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ خود تو نہیں پڑے گی ہاں تو مجبور کرے گا چلاف واقعہ کرنے پر فرما ان لوگوں کے لئے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے انتظار ہے چار مہین پہن فاؤ وہ پہلے تو باؤ گزرا تھا اب باؤ بیا بس اگر وہ لوٹ آئے فرن اللہ حق ہو اور اگر وہ طلاق قیرانہ کر چکی تو اللہ تعالی شبیہ ہے و ابھی میں حضرت دیا کہ امام صاحب کے نظر فرم بخر پڑ جائے کی طلاق بائن آئے اور حضرت امام شاہ بھی اللہ تعالی حاکم وقت مجبور کرے گا طلاق والمطلقات یہاں تو اس سجلے میں زمنی طور پر طلاق کا ذکر تھا کہ چار مہینے کے بعد خود طلاق پڑھے گی یا دونی پڑھے گا اب آگے متلقات کے متلق ہو والمطلقات جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں طویل بات ہے میں اس میں نہیں پڑھ قائدہ یہ ہے متلقہ جو ہوگی اس کی قرآن کریم کے روح سے تین عدد ہیں متلقہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اولات الاحمال اجل انجزان حمد متلقہ بے اگیا فیر حاملہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا عدد پہ اگر حاملہ نہیں تو تین حید اس کے گزرے ان دانا تین حید بھی نہیں آتے تو پھر واللہ یسنا من المحیز الا قول سلاسہ تا اچھو اس کے لئے تین محیز تو ذابطہ یہ ہے قرآنی کہ متلقہ ہو حاملہ ہو تو اس عدد وزہ حمد حائضہ ہو تو تین ہے ہند رہنا اور اگر حائضہ نہ ہو کبر سنی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے حید نائے تو تین نہیں یہاں یہاں قرآنی 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 حید 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 قرآنی مانے تحر کے مانے امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی اس کے مانے حید تحر تفسیر میں نہیں جانا چاہتا صرف دو بات پہلی بات سنت کے مطابق طلاق دینی ہے تحر میں سنت کے مطابق طلاق دینی ہے تحر میں تحر میں طلاق دے گا تو تین ہے پورے گزریں گے سلاس سا قروع کا مفہوم پورا ہو جائے اگر تحر میں طلاق دے اور عبدت بھی تحر ہو جیسے امام شاہفی رحم اللہ تعالی فرماتے تو سلاس کا مفہوم نہیں پورا اس لئے کر کے کچھ وقت تو جسنا بھی نکلا وہ نکل گیا تو سلاس کا مفہوم نہیں پورا ہوتا اگر تو مراد پھر حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاق الامات سناتان وعدت و حیزتان لونڈی کی تلاق دو ہیں اور عدت اس کی حیزتان تو یہ حیزتان کا لفظ قرینہ ہے کہ یہاں بھی پرو سے مراد باقی باتیں وہاں اور بھی حلال عورتوں کے لئے چھپائیں دو چیز اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیے یہ حیز بھی رحم سے نکلتا ہے بچا بھی رحم میں ہوتا چھپائیں نہ اگر ہی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کیونکہ عدت تینی کی بات پر ختم ہوگی اس لئے ان کو اللہ تعالی اور آخرت کے دن کی توجہ لیں و بحول اکن بان ان کی جمع و حاضر بالی شہحات تو خامن ان کے زیادہ حق دار ہیں ان کو لوٹانے کے فیضار ہے وہ ابھی آرہا ہے کہ طلاقیں دو ہیں رجی اور بائن طلاق رجی ایک یا دو عدد کے اندر اندر خامن دیوی کی طرف رجوع کا سکھ بغیاد تجدید نکاح جہا تر یہ طلاق محصوب ہوگی جنی جائے ایک طلاق دی تو شمار ہوگی دو طلاق دی تو عدد کے اندر رجوع کا حق ہے شمار ہوگی اثر نہ رہی فرمایا خامن زیادہ حق دار ان کو لوٹانے کس کے اندر اگر ارادہ کریں اصلاح کرنے بلہ انہ لام فائدے کے لئے ہوتا ہے عورتوں کے لئے حقوق ہیں کچھ عورتوں پر حقوق ہیں کچھ ان کے لئے ہیں دل معروف اللہ تعالیٰ نے اپنے جگہ بیان کی ہے وہ پانچے پارے میں کچھ تفصیل آئے گی مرد وکل پر در جائے واللہ وعظیم بھائی اطلاق ومرتانے وہ طلاق دو قسم دو مرتبہ پس روکنا اچھے طریقے سے یا چھوڑن اچھے طریقے سے اور حلال بھی تمہارے لئے یہ کہ لو تم اس چیز سے جو تم نے ان کو دی ہے کچھ بھی مگر یہ کہ خوف کریں نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو پس اگر خوف کرو تم یہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو پس کوئی حریمی ان دونوں پر اس چیز میں جو فدیہ کے طور پر عورت میں دیو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس نہ تجاوز کرو اللہ کی حدود سے اور جس نے تعبی کی اللہ کی حدود سے پس وہ لوگیں جانے پس اگر طلاق دی اس میں اس کو پس حلال نہیں اس کے لئے اس کے بعد حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرض پس اگر اس نے طلاق دی کوئی حریمی ان پہلوں پر رجوع کریں اگر یقین کرتے ہیں کہ قائم رکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کرتے ہیں ان کو فرم کے لئے جو جانتی اور اگر طلاق دو تو مورتوں کو پس پہنچ جائیں پہنچنے لگے بے معروف انہوں دردی سے اور نہ روکو تم ان کو ضرر دینے کے لئے تاکہ تم تجاوز کرو اور جس نے کی یہ کاروائی پر ستاقیق جو اس نے اپنی دام پر ظلم کیا اور نہ بناو اللہ کی آیات کو مسکرہ اور جار کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی اور وہ چیز اللہ نے تم پر نازل کی کتاب اور حکم اللہ تعالی نصیر کرتا ہے اس کی تم اور درو اللہ تعالی سوال مو اند اللہ بکن نشین آئی ربط واضح ہے تو پر طلاق کا ذکر تھا آگے بھی طلاق کا ذکر اب جہاں دو تفسیر مشہور لفظی طور پر ایک تو یہ کہتے اطلاق میں اہد ذینی کے لئے وہ طلاق ہے اور کس معود طلاق سے طلاق رجی اطلاق میں اہد ذینی کے لئے وہ طلاق قوم کے رجی اور دوسرے جہاں شفت نکالتے ہیں اطلاق رجی وہ طلاق رجی وہ دوسرے ایک دفعہ کیسا طلاق دوسری دفعہ اچھے طریقے سے روک بھی سکتا ہے اچھے طریقے سے الگ بھی کر سکتا ہے درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان آگے تیسری طلاق پھنٹ اللہ کاش آ رہی خلا کے متعلق طویل بات میں مختصر سی عرض کرتا عورت کچھ مال دے کر کہ خام ان کو طلاق حاصل کرے ات کار رائی کو خلا دے کھلا کے معنی الگ کر دینا جڑا کر دینا مال دے اس میں امام ابو بکر جساس راضی رحم اللہ تعالی نے احکام اور قرآن میں آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں اور ملہ جیون رحم اللہ تعالی نے تفسیرات احمدیہ میں بڑی مبسوط بحث خلا ساگی امام ابو حلیف رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر عورت میں خرابی ہے خامد رکھنا چاہتا ہے عورت نہیں رہتی تو اس صورت میں خامد کو رکم لینی بلا خراہت جائے لیکن اگر عورت رہنا چاہتی ہے خامد نہیں رکھنا چاہتا خرابی خامد میں ہے تو خامد رکم لے گا تو مکروح اور پھر امام صاحبی بھی فرماتے ہی کہ جتنا مہر میں مال اس کو دیا تھا اس سے زیادہ لینا بھی مکروح حرام نہیں فرماتی مکروح فرماتی جلیل وہ حدیث پیش کرتے صاحبت ابن قیت رضی اللہ تعالیٰ نو کی بھی کہ انہوں نے خلا مانگی آپ نے فرمایا جو اس نے تجھے دیا تھا وہ دے دو گی اس کو کہہ رہی لگی حضرت وہ تو کیا زیادہ کچھ اور بھی دے دوں گی قال اما زیادہ تو خلا زیادہ تو مسند احمد سنن الکمرہ نصف رایہ زہلہی وغیرہ میرے رواحے کے موقع امام صاحب کے ہاں تفسیج یہ ہے کہ اگر خاند میں خرابی ہے تو مال لینا مقروح اور اس میں نہیں خرابی تو پھر کوئی طرح جتنا دیا ہے تو اسے زیادہ لے تو جو کہ بقی احمد کوئی طرح چنی جادہ لے خرابی اس میں ہو یا نہ ہو یہ درمیان میں فرمائے حلال نہیں تمہارے لیے کہ لو وہ چیز جو تم نے دی ہے کوئی چیز مگر یہ کہ بھی خاند خوف کریں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے پھر خفتم یہ خفتم میں خطاب کس کو ہے علامہ زمہ شری صاحب کشاف فرماتے ایوہ الحکام اے حکام وقت تم خوف کرو کہ یہ بیوی خاند آپ میں اللہ کی حدود نہیں قائم کر سکیں گے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت جو فدیہ دے کر کے مال دے کر جان چکے جبکہ آلوسی رحم اللہ سالہ مندلوسی رحم اللہ تعالی اے خاند اور عورت کے جو رشتگار ہو تم مرد اور اولیاء لجم تم خوف کرو تو تم گویا کہ ایسا کر سکتے یہ اس کا مصدار بناتی ہے جیللہ کی حدیں فلاتا تدور جیسے اللہ تو دور سے تجاول کی وہ ظالم ہے وہ طلاق رجی تو دو تھی بس اگر تیسی طلاق بھی دے دی فلا تہل لہم باب و فتح تن کے حد ہو جگ کہاں ایک الگ طبیل بات چلتی کہ تین طلاق ایک کلمہ یا ایک مجلس کی تین ہوتی یا ایک ہوتی ایک کلمہ سے یہ انت تالک ان سلاس اس کو بکلمت واحد تن بھی کہہ دیتے اور بے فمن واحد ان بھی کہتے اور ایک مجلس میں یوں انت تالک انت تالک انت تالک حضرات احمہ اربا اور امام بخاری سے لے ترکے صاحب بلوغ المرام تک رحمہ اللہ تعالی جمعی تمام فقہ اور محدثین رحمہ اللہ تعالی اس پر متفق کہیں تین طلاق تین ہی اس پر ہم نے مستقل کتاب لکھی ہے غمدت العساس غمدت العساس کی حکم طلقات سلاح اور حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے اساطزہ میں تھے یہ جب ہم بیوبن میں پڑھتے تھے تو یہ چھوٹے استاد مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی مولانا محمد عدریس قاندری رحم اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب سے ہم نے تحاوی کے چند سبب پڑے ہیں اور مولانا مولانا قاندری رحم اللہ تعالی سے مرت مال کے تو چھوٹے مدرسین میں ہوتے تھے جب ہم مہاں پڑھتے بخاری شریف ترمہ شریف ہم نے حضرت مدنی رحم اللہ تعالی مولانا شیخ العدب رحم اللہ تعالی سے پڑھی مسلم ہم نے مولانا ابراہیم بلیابی رحم اللہ تعالی سے پڑھی ابو دعوت مولانا شیخ العدب رحم اللہ تعالی سے تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن یاد رکھیں موضوبیوں کا یہ دعوی تھا کہ تقییم القرآن سے بہتر کوئی تفسیر اس دور میں اردو میں نہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حضرت مفتی صاحب اور رحم نے ان کا تلسم توڑ کر رکھ دی محارف القرآن بہترین تفسیر اس میں قرآن پاک بھی اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ خطی مسائل بھی بڑے دیان تر اچھا حضرت نے یہاں میرا نام تفسیر میں میرا نام بھی درج محارف القرآن اور میری کتاب کا حمدہ تلساس کا حوالہ بھی موجود محارف القرآن میں تھوڑی سی بات تھی ہے آگے فرماتے کہ مزید بات دیکھ لی ہے تو اس میں دیکھ محارف القرآن میں حمدہ تلساس کا حوالہ دے کر میرا نام لے کر کے حضرت نے فرمایا ہے کہ مزید بات اس میں دیکھیں تبا چُڑھتا کیجا لگی امام شافی رحم اللہ تعالی فرماتے ہی کتاب القوم میں کہ قرآن پاک کا زہر چاہتا ہے کہ تین اکٹھی طلاق وہ زہر کیسے بات سنی پہلے تک طلاق مر رکھ اس کے بعد فان طلاق حرف فا کے ساتھ حرف فا تعقیب بلا محلت کے لئے آتا ہے تعقیب بلا تو معنی کہ دو کے بعد پورا تیسری بھی دے دے تو تین طلاق ہی ہو پیمان شافی رحم اللہ تعالی کتاب الام میں لکھتے ہے کہ تین طلاق اکتھی بھی باقی ہوتی اور نص سے ساتھ باقی ایسی روض کرتا ہوں وہ جس رواض سے لوگوں کو مغالطہ ہے ابن عباد رضی اللہ تعالی نمہ کی روایت کہ تین طلاق وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں اور دو سال حضرت عمر تعالی کے زمانے میں تین کو ایک کیا جاتا تھا مسلم میں روایت تو مزید بات تو وہاں دیکھ لینا صرف میں ایک بات یہ حدیث سب متعلقات کے لیے نہیں کی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم دیا باب و سلاس المتفرقات قبل دکول بزوجہ کہ بی بی ایسی ہو کہ ہم بستری اس سے نہیں ہوئی قاتین متفرق طلاقیں دے دی جائیں تو یہ اس کے متعلق ہے اس کو اب جب کہے گا انت تالکن انت تالکن انت تالکن تو پہلی طلاق تو واقعہ ہوگی دوسری تیسری کا وہ محل نہیں ہے وہ تین اس کے حق میں ایک امام نسائی رحم اللہ تعالی نے اس حدیف پر بات قائم بات و طلاق سلاس کے قبل دکول بزوج اور ابو دعوت شریف میں روایت خود حدیث میں ابل ایجاد خلا بہا کے لفل ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں جو غیر مدخول بہا ہو آج اس کو سب کے متعلق سمجھنا حدیث کے فراغ یہی وجہ ہے کہ امام میں سے کچھ نہیں حافظ ابن قیم رحم اللہ تعالی کہ ہم بڑی قدر کرتے ہیں علمی طور پر بڑی شخصیت لیکن بعد جگہ ایسے انجتے ہیں کہ حرام گی ہوتی دون اصطاب چاگر یہ فرماتے ہیں حید کی حالت میں طلاق نہیں واقع ہوتی حید کی حالت میں طلاق ہو تو نہیں واقع ہوتی بیس سال میں اس مسئلے میں پریشان درہ بیس سال کہ یہ حدیث جو بخاری میں ہاتی ہے ابن عمر رضی اللہ نے بیوی کو طلاق دی اور فرماتے حسبت علی یا تطلیق تن کہ نقل کر دیتے ہیں حدیث دعا کو ہی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں سنت زہید ہے بخاری مسلم کی روایت ہے ناؤز کا کمانہ بیان کرتے ہیں کچھ نہیں فتاوے دے کے کتابیں دے کے بڑا وحبی آدمی میں گزران حضرت مولانا شیر محمد انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے فیض واقعہ نہیں روٹی اور اس حدیث کا جواب کچھ نہیں دے سکے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر جاتے کبوتر ہو نا بلی سامنے آئے تو کبوتر آنکھیں بند کر جاتا ہے کہتے اب ہاں غائب ہوگئے انہوں نے تین کو ایک راب دیا حافظ ابن تیمی حافظ ابن طیم رحمہ اللہ علم مغالطہ کن آپ کے علماء ہی ہم سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ان دونوں بذرگوں کی رائے ٹھیک نہیں اور تین کی تین ہی وہ عربی میں مجللہ ایک رسالہ انہوں نے طبق رہا مجھے بھی انہوں نے بھیج جائے چاہید میری کتاب کسی کے پاس پہنچی اور خیال ایک اس سے متاثر بھی ہوں جو ضرور تو کتاب انہوں نے مجھے مجللہ بھی تو تین طلاق تین ہی مزید بات دیکھ ہمدت الاسحاف تب اچھو نہ کہ اس پر حضرات کی تقریز نہیں حتی تن کہ حضور جن غیر صرف لکا ہی کافی نہیں بلکہ اس سے غلماء سب وہ سیلہ والی روایت سب کو یاد فیل تن لکھا پس اگر اس نے طلاق دی تو کوئی حرید ان پیلوں پر اہی یتر آج اے دن نکاح ہے پہلے دونوں آپ اپنے نکاح کر سکتے اگر خیال کریں کہ اللہ کے انو کو قائم کریں گے یہ اللہ کے دونے جو بھئی انو حال قوم یاد آگے فرماتے نکاح کہ تم نے طلاق دی ایک یا دو رجی عدد ختم نہیں ہوئی عدد ختم ہونے کے قریب ہے تو عدد کے اندر اندر تم روک بھی سکتے و ذرا بھی آس اے قارب نل بھلوگا یہ نہ ختم ہو جائے عدد ختم ہونے کے قریب ہو تو ان کو روک ہو اچھے طریقے سے یا اچھے طریقے اور ضر دینے کے لئے مت تاکہ تیجاوز ہو جہلیت میں طلاق کی حد بندی نچ تین چار پان سو داش ہزار جتنی چاہ دی جب عدد ختم ہونے کے قریب آتی تو رجوع کر پھر عورت کو تن کر تی رجوع کر تیجاوز کے لئے نہ تاکہ تم ان پر تیجاوز کرو جس ایسی کاروائی تھی فقط ظلم اور اللہ کے آیتوں کو مسرمت بناو اللہ تعالی کی نیمت کو یاد کرو اور اس تی کو جو رب نے تم کا نازل کی کتاب اور حکمت حکمت تمہنا پہلے لب کا چکہ وہ سنو آل حق یہ کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیث بھی بغیر ان احادیث جن میں آپ نے اجتحاد سے کوئی چیز سرمائے وہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا حرف صرف اتنا کہ قرآن کے لفظ بھی وہی ہے جو منظم حدیث کے الفاظ آپ کے حکم قرآوندی ہے الفاظ میں تعبیر آپ دیکھ تو جیسے کتاب منظم ہے ویسے حکمت سنت بھی منظم ہاں وہ حدیثیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں احادیث قدسیہ ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اوپر سے آئے پھر ان میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن تو ایسے تواتر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور حدیث قدسیہ میں تواتر کوئی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیت کرتے بھی اس ماں آماتی جو انظر آلہ تم ہے جس کا بیان آگے من الكتاب وال حکم جانے اور میں جو رزینہ دور پلائے اپنی اولاد کو دو سال پورے لیون ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے مکمل کرے رضا کو اور مولود اللہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوئے یعنی باپ پر ان کا رزق ہے اور لباس ہے اچھے طریقے نہیں تقریف دی جاتی کسی لفظ کو مگر اسی طاقت کے مطابق نہ غرب دی جائے والدہ اپنے ورد کی وجہ سے اور نہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے اور وارث پر بھی مثل اسی کے ہے پس ارادہ کریں دونوں فصال ان دودھ چھڑانے کا ام طراز من ہما دونوں کی رضا ہو اور مشکرہ ہو پس کوئی گناہ نہیں تم پر جب شکر کر دو وہ چیز جو تم نے جین کی ہے دل معروف اچھی طرح اور درو اللہ تعالیٰ سے جان لو تم بے شکر اللہ تعالیٰ جو تم کر جو دیکھ رہے اور وہ مرد جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے اور چھوٹ جاتے ہیں بی بیاں روکے رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس راتے پر جس وقت وہ پہنچے اپنی میاد کو پس کوئی گناہ نہیں تم پر اس چیز میں جو کرتی ہے اپنے نفوز کے بارے میں دل معروف اچھے دریقے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے بے شک تم بتاقید ان کو یاد کرو گے اور لیکن نہ وعدہ کرو ان سے سجن وقت مگر یہ سے کہو بات بھلی اور نہ ارادہ کرو گرہ کی نکاح یہاں تک پہنچ جائے لکھت جوش اپنی میاد کو جان دو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جان تے مات ربط واضح ہے کہ طلاق کا حق 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 سے چلا رہا ہے آگے بھی ہوئی یہ مقل ابن یسار رضی اللہ اور تعالیٰ نو ایک صحابی کی ان کی بہن کا نام لیلہ بھی بتاتے ہی اور جمیلہ بھی آتا ہے لیلہ ان کا نکاح تھا عبال بداح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیوی کو طلاق لے تھی طلاق رجی تھی عدد کے اندر انہوں نے کوئی رجوع لگ عدد ختم ہوگی اور جگہ سے پیغام نکاح کے آئے اس نے بھی 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 بیوی کا رجحان پہلے خامن کی طرف تھا وہ جو پہلا بہن ہوئی تھا آدمی لے کہ میں لکھا کرنا چاہتا مات ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو یہ اپنی بہن اب نہیں دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے اسے طلاق کیوں دی اور طلاق دی تھی تو عدد کے اندر بہتے ہیں تو بھی آگیا میں تجھے نہیں بیبی تا رجحان پہلے خامن کی طرف ہی تھا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور جب طلاق دے تو تم بیبیوں کو فبلغ نہ پس پون چکے اپنی عدد کو یعنی عدد ختم ہو چکی ہو پس نہ روکو تم ان بیبیوں کو کہ اپنے خامن سے نکاح کریں جب آپ اچھ میں عمدہ طریقے سے راضی حضرت ماقر رضی اللہ نے اتشار ڈال دیئے اور بی بہن کو نکاح کر پہلے خامن کریں اس دیر کی نصیب کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین لکھ دو دو لفظ یہاں بولی تذکیر کا لفظ دل سے تعلق رکھتا ہے نحارت کا لفظ بدن سے تعلق رکھتا ہے یہ عورتوں کا مسئلہ کوئی گائے بکری اور ان بیشوں کا معاملہ تو نہیں کہ آج اس منڈی میں کل اس منڈی میں مسئلے کے ساتھ اب رہزاد کا مسئلہ بیام ہے کہ عورت نکاح میں ہو خامن لے تو دودھ تلانا اس کے فریدے میں ہے وہ عجرت اپنے خامن سنی جائے تلاق ہو جائے تلاق کے بعد وہ عجرت لے سکتے اور عموما کل جن اس وقت پڑتی ہے بچے کی دودھ کی جب تلاق کی نوبت آئی اس لئے رب تعالی نے تلاق کے مسئلے کے بعد رضا کا مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ ماں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے یہ دو سال پورے اس کے لئے ہے جو ارادہ کرتا ہے اس کا کہ وہ اپنی رضا کا زمانہ پورا سکتے دو سال آخری ہاتھ اگر اس سے پہلے کرے تو ابھی آ رہا ہے کہ پہلے بھی چھوڑا سکتے اس پر جس کے لئے بچہ پیدا ہوئے باپ پر بچے کے باپ پر رضق و ہنہ ان عورتوں کا خرچہ بھی ہے لباس بھی ہے بل معروف کا چیتر دو پلاتی امام خرچہ نان نفقہ شکنہ یہ تمام خاون کے لئے نہیں تکلیف دی جائے کسی نفق مگر اس کی طاقت کے مطاون امیر ہے تو اپنے اندازے کا خرچہ متوسط الحال ہے تو اس کی اندازے کا غریب ہے تو اس کی اندازے کا نہ غرر دی جائے والدہ ولد کی وجہ سے مثلا ماں بیمار ہے دودھ میں خرابی ہے دودھ کم آتا ہے اسی طرح باپ کو بھی بچے کی وجہ سے ضرر نہ دیا کہ عورت یہ کہتی ہے کہ دودھ میں نہیں پلاؤں گی اس لئے کر کہ میرے پستان ڈھیلے ہو جائیں گے اور میرے حسن و جمال میں کمی آئے گی انتظام تم خود کر یا زیادہ عجرت مانگتی ہے تو فرما یہ اس کا وارث پر بھی اسی انداز ہے دیکھ یہ بچہ ہے ماں پوٹ ہوگی باپ پوٹ ہوگی اس کے پاس مال نہیں یعنی باب سے وراست ان اسو کچھ نہیں ملا تو اس کا اب گھرچہ کیسے ہوگا روح المانی بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ وارث وں کے زمین مثلا اس کا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے آقلا بالغ شادی شدہ ہے اب وراست اس کی بہن بھائیوں کو یوں ملتی تھی کہ دو ایسے بھائی کو ایک ایسا بہن اب خرچہ بھی اسی نسبت سے ہوگا دو ایسے بھائی دیں گا ایک بہن دیں والل وار اسے مثل ہوگا اگر اس بچے کے پاس مال ہوتا تو دو ایسے بھائی کو ملتے ایک ایسا بہن کو ملتے اب اس کے پاس کچھ نہیں اس کی مسار دو ایسے بھائی پڑھیں ایک بہن جا مثلا دادا ہے اور اس کی ماں ہے اور بچے کے پاس کوئی شہل ہے تو دو ایسے خرچہ باپ پڑھیں دادے پر تیس رہی ماں کیونکہ دادے کو باپ کے نہ ہوتے ہوئے وراثت بھی ہوئی ملتی باپ نہ ہو دادے کو باپ کیسا ملے ماں کو صلص ملے تو جتنا جتنا ان کا وراثت میں حصہ تھا اتنا خطلہ شریف ان پر دال اراد اگر دونوں ارادہ کرے ماں دونوں چھڑانے کا دونوں راضی بھی ہو دونوں کا مشورہ بھی ہو تو کوئی حریف دونوں کی ریزار مشورہ حسری کا بعض ایسا ہوتا ہے کہ قبل وقت سوہ سال کا بچہ ہے دیر سال کا بچہ ہے دون چھڑانے تو دون چھڑانے میں اس کی صحت خراب ہوگا دونوں کا مشورہ ہوگا تو بچے کے لئے مفید ہوگا اور جھگڑا نہ ہوگا اگر ایک نے دوسرے کی رائے نہ تھی تو جھگڑا پڑے وہ کہے گا کہ تیری غلطی دونوں راضی ہوں گے مشورہ ہوگا تو بچے کے حق میں مفید بھی ہوگا جھگڑا بھی نہ شریعت جھگڑے کہ کسی بات کو کسی مقام پر پسند لی تو اس کے لئے یہ بیٹھو فرمایا اب تم ارادہ کرتی کہ کسی اور سے دون پلواؤ تو کوئی حضرت یعنی تم چاہتے ہو اپنے بچے کا دون کسی اور بی بی سے پلانا چاہتے ہو جیسے عرب میں دستور تھا کہ شہری بچے جو تھے دیہات میں دودھ پیتے تھے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت حلیمہ سعی رضی اللہ کا دودھ پیا تو کوئی حری کیونکہ صحت من عورتے کی دیہات کی اور اب وہ ہوا بھی بڑی کھلی ہوتی تھی تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچے تو کوئی جب سپرد کر دو جو چی تم نے ان کو دینی کی یا مطلب جو تم نے عجرت کی ہے کہ ہم نقد پیسے اتنے دیں گے ماہانا یا چھے مینے کے بعد یا اتنے کپڑے دیں گے یا اتنی جندم دیں گے یا ایک بکری دیں گے جو بھی تم نے دینا کیا ہے وہ سکھو دیں اور خرمایا عمدہ طریقے سے وَتَّقُ اللَّهُ وَالَمُ أَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَبْت عُوبَت طلاق کی عدد کا ذکر تھا اب وفاق کی عدد کا ذکر ہے کہ اس میں بھی عورتوں کو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے لیکاس اس میں بھی روکنا ہوتا تو طلاق اگر پیٹ میں بچا ہے تو وَجَ حَمْلَ پیٹ میں بچا نہیں تو چار مینے دست اس میں اس کا ذکر ہے کہ پیٹ میں بچا نہ پیٹ میں بچا ہو تو سورہ تو طلاق میں آتا ہے کہ اولاد الحملے اولاد الحملے اجل انجزاد آن فرما جن کو وفا دی جاتی ہے تم میں چھوڑ جاتے بیویان اپنے آپ کو روکیں بیویان چار مینے اور دست رات بھرمی کا قائد آپ کو یاد ہوگا شرم یا تعامل سے آپ نے پڑھا کہ سلاسہ سے لے کر اشرہ تک اگر اس کی تمیز مذکر ہو تو یہ لفظ منا ساتھ مثلا یہ کہیں سلاساتو رجال وہ مذکر ہے یہ منا سا ہے اربہاتو رجال خم ساتو رجال ہشراتو رجال اور اگر وہ منا سا ہے تو یہ عدد مذکر آئے سلاسو نسو اربہو نسو خم سو نسو نسو تو ایام کا نفذ جو کہ مذکر ہے تو اس لیے یہاں کشاف والے بہلاوی فرماتے کہ اس قادر لیالی ہے تو لفظ مان اس کے ہیں چار مہینے اور دس راتیں کیوں کہ ہشراتن نہیں ہے ہشراتن ہوتا تو دس دن ہوتے یہ عشرن ہے بغیر تا تو گرامر کے لیحاظ سے اس کے معنے دس راتیں آپ سہولت کے لیے ترجمہ چار مہینے دس اسی بانے جب اپنی میاد کو کون چکے کوئی عریضی جو کرتی اپنے لفظ کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہو چکی عورتیں بناو سنگار کرتی زیب و زینت کرتی عدت کے بعد کئی نکاح کی تیاری کرتے کچھ مت کو وَاللہ بما عدت کے اندر طلاب کی عدت ہو یا وفاق کی عدت عدت کے اندر نکاح کا سری لفظ بولنا گنا ہے وعدہ کرنا بھی گنا ہے ہاں اشارے کنائے سے کہہ سکتے ہی اس کا ذکر ہے کوئی حریفی معرض جو تم نے اشارہ کیا اشارہ کیا تاریخ کی ملخ بات نساء مثلا اس بی بی کے کان میں ڈالی کہ میں بھی طلب گار ہوں خدا کرے تو لیت بی بی مجھے بات کی الفاظ آپ نے فتح کتاب میں پڑھے ان چھ ہم اسینہ تم ان چھ جمیلہ تم وغیرہ وغیرہ سمجھ وہ سب الفاظ جہاں فٹ کر سکتے فرمایا جا اپنے دلوں میں محفی رکھے اللہ تعالی فلم ہے کہ ان کو یاد کر ہو خدا تعالی نے نظام دنیا کیسا رکھا ہے عورت مردوں کے بغیر عورتوں کے بغیر نہیں چل سکتے تو لیکن زیادہ محفی طریقے سمجھ مگر یہ کہ قول معروف تو یعنی اشارے کنائے کی بات وَلَا تازم حق نکا نکا کی گرہ اراد تا وقت کہ وہ عدد اپنی آخر کو نپون وَالَمُ وَاللَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي فَحْضَرُو فَحْضَرُو اِقَابَهُ اللَّهِ کی عذاب سے وَالَمُ وَاللَّهِ غَفُول کوئی حریدی تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو جب تک کے لئے تم نے ان کو مس کیا یعنی تم نے مقرب کیا ان کے لئے فریضہ تن مہر اور ان کو فائدہ پہنچاؤ موسے وسط والے پر اس کی اندازے کا ہے والا مکت تنگ دست پر قدر اس کی اندازے کا ہے مطاعن بالمعروف یہ فائدہ ہے اچھے طریقے سے حقا نال مفسمی اور اگر طلاق دو تم اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو چھوو اور تاقید سے تم مقرر کر چکے ان کے لئے مہر بس آدھا وہ ہے جو تم نے فرض کیا مقرر کیا مگر یہ کہ معاف کرے وہ عورتیں یا معاف کرے وہ چخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور یہ کہ تم معاف کرو خریب تقوی اور نہ اور تم کر بسیر دیکھ ہے حفاظت کرو نمازوں کی اور صلاح وستہ کی اور کھڑے اللہ تعالیٰ کے لئے سکوت کرتے ہوئے پس اگر تم نے خوف کیا پر اجال پس پاؤں پر اور اکبان یا سوا پہ جب امن میں ہوئے پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے کتنے تم کی بیویوں کے لئے فائدہ ایک سال پر غیرہ اخراج درہ حالے کے نہ نکالا جائے پس اگر نکنے پس کوئی ہر ہی نہیں تم پر کچھ چیز کے بارے میں جو کرتی اپنے نقوض کے بارے میں مم معروف بھلی اللہ تعالیٰ غالب حکمت اور متعلقات کے لئے فائدہ ہے اچھے چریفے سے لازم ہے مقتقین پر اسی طرح بیان کر چا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عطا کہ تم تاقلون سمجھو طلاق کا ذکر ہے آگے گوشتی چند شکوں کا ذکر فرماتے ہے کوئی حرینی کہ تم عورتوں کو طلاق دو ما یہ ذرفیہ ہے اے زمانے لم تم سوس اس زمانے میں کہ تم نے ان کو مس نہیں کیا یعنی اگر کسی نے لکا کر لیا ہے لکا کے بعد آپس میں میج جول نہیں ہوا ہم بستری نہیں ہوئی خلوط صحیحہ نہیں ہوئی طلاق کی نوبت آئی تو کوئی ہرین لیکن اس صورت میں بائیس پارے میں آپ انشان نہ پڑھیں گے سورت احزاب میں کہ اس پر عدت لیں نکاح ہو چکا ہے نکاح کے بعد ہم بستری خلوط سیادی ہوئی نکاح طلاق کی نوبت آئی تو اس میں عدت کی اسی طرح اگر تحرزو کا نم پر اس کے نیچے داخل تو انہیں نہیں مقرر کیا عورتوں کے لئے مہد نکاح کے لئے رکن صرف دو ہیں عداب اور قبول اور دو شریع اور چیزوں پر موقوف نہیں کہ خطبہ ہو لوگ زیادہ ہو یہ ہو وہ ہو وہ مستحبات میں رکن ہی اب نکاح ہوا عداب اور قبول ہو چکا گوا شریع موجود لیکن مہر یاد می تھا تو نکاح ہو اب اس سلسلے میں اس بی بی کو مہر مثل ملے گا جو اس کی بہنوں کا اس کی ماں کا خالاؤں کا جو ماں کی طرف سے عورتیں تھی جو ان کا مار ہوتا تھا اس کو مہر مثل کہتی شریع تو تم نے اگر ان کے لئے مہر مقرر نہیں کیا وَمَتْتِ جس کا ذکر آپ نے تمت تاب الحج پڑھا ایک مطاط طلاق مطاط طلاق کے مطلع یہ ہے کہ عورت کو ایک جوڑا یہ دینا امیر آدمی اپنی احسیت سے دے غریب اپنی احسیت اور ایک مطاط شیعہ وہ جس کے بڑے فضائل ان کے ہاں بیان ہیں وہ آپ دیکھ کر کہ حران ہوں گے ہم نے وہ حوالے دے دی ارشاد شیعہ میں شوق تو دیکھ ان کی تفسیر منہ جو صادقین کا حوالہ ہم نے دیا حدیث کے حوالے سے ان کی حدیث ہیں ہماری کہ ایک دفعہ جو مطاط کرے گا تو حضرت امام عسین رضی اللہ تعالیٰ کے درجے کو پہنج جائے گا دو دفعہ مطاط کرے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے درجے کو پہنج جائے گا تین دفعہ مطاط کرے گا حضرت حلی رضی اللہ تعالیٰ کے درجے کو پہنج جائے گا تو تھی مطط مطاط کرے گا تو بدرجہ پیغمبر خدا احمد مصطفی برسل صلی اللہ علیہ رضی اس کا مطلب یہ کہ یہ کنجر خدا جانے کتنی کتنی دفعہ اس درجے حاصل کرنے نہ حولہ ولا انہوں نے جو اس سلسلے میں خمینی نے جو کچھ کہا کشف الاسرار میں اس کی کتاب کا ہم نے حوالے دے دے کر گرد کشف الاسرار اس کی کتاب ہے جس پر ان کو بڑا ناز تھا اور وہ ایسا ملح دور زندی جائے خدا کی سمج وہ کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا نے عثمان معاویہ اور ان جیسے مہاز اللہ بدماشوں کو حکومت دی ہے میں اس رب کو نہیں مانتا چپاول کی کا لفظ بولتا ہے اس قسم کے جو چپاول کی ہیں برداش ہیں ان کو جس رب نے حکومت دیا میں نہیں مانتا وہ تو رب کا من کر ہے رب نے دی تو ہے حکومت ان کو ملی وہ جائل ہو یا ناجائل ہو ملی تو صحیح ہے نا خون ان تنتا دی وہ بڑا دو آل موس وست والے پر اس کی انداز کا ہے مقت غریب تنگ دست پر اس کی انداز ہے مطعن بالمعروف یہ مقبول مطلق حقا مقبول مطلق بیغاوی بنے اور اگر تراب دو تم اس سے پہلے ان کو مش کرو چھو ہم بسری سے پہلے اور تم مقرر کر چکے ہو ان کے لئے مہد پس آدھا وہ جو تم نے فرض کیا وگر یہ کے عورتیں معاف کریں جس کے ہاتھ میں اکتا تو نکاح دیکھئے نکاح ہوا نکاح کے وقت ایک ہزار روپیہ مہد مقرر ایسے لوگ بھی ہیں وہ اسی وقت دے دیتے لوگ یہ مہد بیوی کو دے دی ہزار روپیہ دیا اب باز کو نا چاکی رخصت ہی نہیں ہوئی تلاقی نوبت آئی تو قبل الخلوت اور قبل الدخول ہم بستری سے پہلے خلوت سے پہلے نشوف مار آئے اب پانچ روپیہ بیوی کو پانچ روپیہ وہ خامن کو واپس ملی ہاں اگر بیوی اپنا مار مار کرے نہ لے اس کا بھی حق ہے مار اس کا حق ہے ادھر شریعت کا حق ہے مار اس کا حق عورت نہ لینا چاہے مار کر سا یا خامن نے پہلے دے دیا تھا پانچ سو واپس لینے تھے وہ مار کرتا ہے کہتا ہے میں نہیں لینا اس کا بھی حق تو اکثر مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہے کہ جا فو اللہ بے ادی اکتا تن نکاح سے خامن مراد کیوں کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں رکھ ہے یا نہ رکھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ تفسیر بھی کرتے کہ مثلا اس کا جو ولی ہے عورت کا بچہتے کہ وہ عورت مجنونہ ہو یا نابالغہ مجنونہ یا نابالغہ تو اس کا ولی مارک کرنا چاہے اس کو بھی حق ہے تو وہ بیدی اکتا تن نکاح سے ولی المرد مراد بھیتے ہیں تو سلسل اس کو حق پہنچ ہے اور یہ کہ تم خامن ہو کر مارک کرو اقرب تقوی تقوی کے زیادہ چلی تو اس میں جو یہ کہ میں اس کو جوڑا کیوں دوں میں اس کو مار کیوں دوں میں یہ کیوں کروں یہ نہ خدا کے حکم مانو یہ ماننے پڑی حافظ علیہ السلام اب یہ پہلے تو تناک کا مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے یہ درمیان میں نماز کیسے آگئے تو ہمارے ہاں اس میں جو ربط دیا ہے حضرت شیخ الحند رحمہ اللہ تعالی نے وہ زیادہ پیار شیخ الحند رحمہ اللہ تعالی نے یہ ربط دیا کہتے ہیں دیکھو نکاح کے مسئلے تم نے سنے ہوتا تو نکاح طلاق کے مسئلے ہیں ان چیزوں میں الڈ کر کے لوگ نماز میں بے پروائی کر فرمایا انہی نکاح طلاق وغیرہ کے مسئلے میں نہ اُلڈے رہا کرو نمازوں کا خیار رکھنا اور مشاہد ایکی باتیں نکاح موفے پر لوگ اچھے خاصے نماز کی کسی سے جماعت رہ جاتی ہے کسی سے نماز ہو جاتی تو یہ شیخ الحند رحمہ اللہ تعالی ربط ہے جو ان کے فوائے گثمانی ہمیں موٹ پابندی کرو نمازوں اور خاص طور پر صلاة وستہ صلاة وستہ کے بارے میں تقریبا پینتالیس پول اقرب اور صحیح یہ ہے کہ صلاة وستہ سے صلاة الاسر وہ حدیث اس پر ڈال ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مَلَ أَلَّهُ بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُم نارا شَغَلُونَ حَن صلاة الْوستہ صلاة الْحَسْرِ کہ اللہ خندر کے موقع پر اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے کمروں کو آن کے شونوں سے پور کرے ہمیں صلاة وستہ نہیں پڑنے لی صلاة الاسر اور حدیث میں آتا ہے کہ مَن فَاتَتُ صلاة الْحَسْرِ فَقَنَّمَا وَتِرَ اَحْلُهُ وَمَالُهُ مُقَارِ کی روایت کہ جیس سے اصل کی نماز چھوڑ جائے تو زور سمجھو کہ گھر کے افراد بھی سب مر گئے اور مال بھی سب ختم کیا کتنا بڑا نکھا اور خَرْو اللہ تعالیٰ کے لئے قانتین قانتین کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ تائعین اطاب لیکن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے اس کا خلاصہ ہی ہے ہم نماز میں پہلے گتگو کر لیتے آنے والا سلام کہتا ہم جواب دیتے آپس میں دوسرے سے پوچھ لیتے کتنی رکعتیں ہوئیں کتنی رہی ہیں یہ آیتِ کریم عدری فَأُمِرْنَا بِسْسُكُوتَي وَنُحِينَا عَنِ الْقَلَامِ تو قانتین کے معنی سکوت کی طرح ہمیں پھر سکوت کا حکم ہوا ان باتوں سے سکوت عَنِ الْقَلَامِ اس کو دبتگو سے سکوت کا حکم ہوا کیونکہ نماز کا دیکھتا آگے فِلْخِفْ تُمْ فَرِجَائِو اَفْ فَسَلُّو رِجَالًا نماز پڑھو تم رِجَال رِجَال کی تفسیر میں اختلاح امام ابو حلیف رحمہ اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رِجَال کا معنی ہے قائم آلال ارجل پاؤں پر کھڑے کھڑے چلتے چلتے نہ جبکہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مشاہتن چلتے ہوئے بھی دور اور رقمان کے ماں نے راکم کی جمع سوار خوف ہو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم آگے سواریوں پر ہو اس حالت میں بھی نماز مات نہیں پڑھ جائے جب امن میں ہو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جیسے اس نے تم ہی تعلیم دی جن چیزوں کو تم نہیں جانتے یعنی پھر تسلی کے ساتھ نماز ہو یہ درمیان میں نماز کا مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ طلاق کے مسئلے میں نکاح کے مسئلے میں عدت کے مسئلے میں ان معاملات ہی میں نہ الجے رہا کرو نمازوں کا خیال ہے پھر عدت کا مسئلہ دو تفسیریں اس کی ہیں ایک تفسیر ہے کہ ابتدان متوفہ انہا وہ جوہا بیوہ کی عورت جو حاملہ نہ تھی ایک سال عدتوں کی تھی تمام تفسیروں میں آپ کو یہ تفسیر بھی لیں یہ آیت نظوم کے لحاظ سے پہلے تھی اس کے بعد وہ آیت اتنی جو ابھی آپ نے پڑھی کہ اس کی عدت چار مہینے دس دن وہ بات کو ناظر تو یہ پہلے کی بات ہے کہ متوفہ انہا جوہا غیر الحامل کی عدت ایک سال تھی بات پہ چار مہینے دس دن دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عدت پہلے پہلے بھی غیر حاملہ کی چار مہینے دس دن تھی اب بھی اتنی ہے اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ خون اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دے کہ میں تو مر چلا ہوں میری بیوی کو ایک سال تک ہر سے مت نکالنا عدت تو چار مہینے دس دن ہی ہے عدت کے اندر تو نکاح کر بھی نہیں سکتی نکاح کا پیغام بیٹ بھی نہیں سکتی اب عدت کے بعد اس نے کہی اپنا انتظام کرنا ہے تو ضروری دولی عدت کے فوراں با بھی کہیں مل جائے تو ایک سال تک اس کو تم نہ کہو عدت اتنی ہے ان کو یہ حکم تھا کہ سال تک اس کو گھا سے مت نکال فرما مطان الہر اور غیر حیر اگر خود نکلیں بیوییاں چار مہینے دس دن کے بعد سال نہ پورا کریں جو اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف کرتی ہیں کوئی حیر واللہ عزیز ہے ان عورتوں کو جن کو طلاب دیجی مطان مطان یعنی خائدہ ہے ایک جوڑا میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جس عورت کا مہر مقرر ہو اس کے لئے مطان مستحر جس کا مقرر نہیں تھا اس کے لئے بات حقا للمتظر قضالت یبین اللہ کہ ایک ما بیان لکم حاضل احکام یبین لکم آیات الہلک مطان عالم طرح کیا تو نہیں جانتا ان لوگوں کے حالات کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے دل سے پس کہا ان سے اللہ تعالی نے مر جاؤ پھر ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالی نزو فضلن الوطہ مہربانی کرنے والے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ نہیں شکریہ داتا اور لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سنتا ہے جانتا ہے کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا پس اللہ تعالی اس کو بڑھائے گا اضافن کئی گناہ کثیرہ زیادہ اور اللہ تعالی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم گھوٹائے جاؤ کیا نہیں معلوم تجھے اس جماعت کا الالملہ اس جماعت کی علم جو بنی سعیل میں سے تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کہا انہوں نے اپنے لبی سے مقرر کر ہمارے لئے ملکاً بادشاہ تاکہ لڑے ہم اللہ کے راستے میں فرما حل اشیتم کیا توقع ہے تم سے اگر لکھا جائے تم پر لڑنا یہ کہ نہ لڑو کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوں تو کہہ کہ نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں اور تاکیج ہم نکالے گے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پس جس وقت لکھا گیا ان پر لڑنا پھر گئے وہ مگر بہت تھوڑے ان میں سے اور اللہ تعالی جانتہ ہے ظالمین اور کہاں سن کے نبی نے بے شک اللہ تعالی نے تاکیج کے مقرر کیا تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ کہنے لگے کیوں کر ہوگا اس کے لئے ہم پر ملو اور ہم زیادہ حق دار ہیں ملو کے اس سے اور نہیں دیا گیا وہ ساہتاں گنجاش مال کی فرماہ بے شک اللہ تعالی نے چنا اس کو تم پر اور زیادہ کی اس کو پھیلاؤں میں علم اور جسم کیا اور اللہ تعالی دیتا ہے ملوک اپنا جس پوچھا ہے اور اللہ تعالی کو شاش کرنے والا جاننے والا ہے اور کہاں سن کے نبی نے بے شک نشانی اس کے ملو کی یہ ہے کہ آئیدہ تمہارے پاس اب تابوت و صندوق اس میں تسلی کی چیز ہوگی تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑی آلِ موسیٰ اور آلِ حارم میں آلِہِ مصرآت و السلام اٹھا رہے ہی ہوں گی اس تابوت کو فرشتے بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تمہارے لیے رب ابھی آپ نے اوپر پڑا فین خف تم اگر تم یہ خوف ہو تو نماز ماں پر کھڑے ہو کر یہ بھاگتے ہوئے پڑھیں یہ خوف لڑائی کے موقع پر ہوتا ہے اس کی مناصبت سے آگے لڑائی کا اور جہاد کا ذکر کیا اور واقعے اس میں دو پیش کیا علم طرح کے متعلق یہی اچھی طرح سے بات کو سمجھے بخاری کتاب و تفسیر میں لیے غنیت و طالبین میں ہے تمام تفسیروں میں یہ بات ہے ایک رویت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا جیدن بچشن اور ایک رویت ہوتی ہے بے قلبن اے جانستن جاننا تفسیر خازن معالم و تنزیر وغیرہ وغیرہ میں یہاں علم طرح اے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایا کا علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایا کا کیا تجھے تجھے جاننا دیا میرے بتانے کے ساتھ تو یہ طرح رویت قلبی ہے نہ کہ رویت بسری سمجھ آبی بات یہ الفاظ جلال اس میں خازن میں معلوم تنزیل وغیرہ میں آپ کو یہ لفظ ملی علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایا تو رویت بچشم نہیں بلکہ دیدن نہیں یہ دانستن ہے جس کو کہتے ہیں اس میں فرمایا کہ آپ معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں جو گھروں سے نکلے یہ واقعہ تھا خزقیل علیہ السلام کا خزقیل امدیائے بنے تھیل میں سے تفصیلیں جہاں دو ایک یہ کہ ان کو حکم چاہ کے اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاد کے لئے جاؤ لوگ جہاد سے ڈر گئے ادھر ادھر بھاگ موت کے در سے یہ کتنے تھے علوم کے لفظ چار ہزار آتھ ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ستر ہزار یہ لفظ آپ کو جلال ان تک ملے مستدرک کی روایت پہ ہے کہ چار ہزار جب یہ دھروں سے نکلے قلوب موت کے در سے اللہ تعالیٰ نے فرما مر گئے پھر اللہ نے زندہ کی ان کو جلال تک میں آپ ملے گا کہ بعد سمانی ایام آہ دنوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا خدا خدر 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 بھائی تک یہ تیسرا واقعہ پڑھ کہیں دو واقعے پہلے پڑھ چکے ایک آمیر نامی شخص کا زندہ ہو نا اور ایک ستر آدمیوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیچے سممہ بھاسنا کم امباد موت کم اور یہ تیسرا واقعہ آر دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ دی اِنَّ اَلَّا لَلُوْفَزِنَ عَلَى النَّاس لیتن اکثر لوگ شکریہ نا فرمای لگ تو ایک یہ ہے کہ جہاد سے بھاگ دیں دوسری تفسیر آپ کو یہ بھی ملے گی کہ ان کے علاقے میں تاؤون کی بیماری پڑی تھی کبیر خازم محالم بغیرہ میں یہ تفسیر بھی تاؤون سے بھاگ مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں حیضہ اور تاؤون واقعہ ہو وہاں سے بھاگ بھی حرام ہے اور جس علاقے میں یہ بیماریاں آگے ہوں وہاں جانا بھی جائے یہ تفسیر بھی ملے گی رب قتال کے لئے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پیسہ خرق کرنا بھی ضرور نہیں کیونکہ اسلحہ ہی آئے گا بغیر پیس اس لئے فرما منظل لذی جو افرز اللہ قضن حسن اللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑھائے گا کہ ہوں نہ جائے آپ یہاں یہ سمجھیں ایمان ہو ایمان اخلاص اتباع سنت ان تین شرطوں کے بعد من جاء بالحسنت فلعو حشر خمسان اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ادنا ترین بدلہ ہے سات سو واللہ جو ضائف والم یہ جان اب آپ اپنے گھروں سے آئے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ یہ آپ کا سفر فی سبیل اللہ ایک قدم کی سات سو نیکی ایک پیسہ خرج کریں گے تو سات سو نیکی ہیں قلم باقی باقی فرمایا کہ اللہ تعالی رزق کو تنگ بھی کرتا ہے رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے وہی لہے پر جو دوشوار پر ہاں آپ ایسے لوگ سرداد کہ دیل دول کے لحاظ سے لوگوں کی آنکھوں کو پر کر دیں بے اشخاصے ہم اور اپنے روب اور داب سے ان کے دلوں کو پر کر دیں ملا کے معنی پر کرنا یعنی ایسے سرداد دیل دول کے لحاظ سے کہ اپنے اشخاص سے ان کی آنکھوں کو پر کر دیں اور اپنے اپنے مال اور حیبت اور دب دبے سے ان کے دلوں کو پر کر دیں اب مراد اس سے ہیں جماعت وہ جماعت جو بنی اصحیل کی تھی یہ واقعہ شمویل علیہ السلام تھا وہ تھا خزقیل علیہ السلام یہ شمویل یہ شمویل حمزے کے بغیر بھی آتا ہے اور اشماویل بھی آتا ہے حمزے کے ساتھ بھی آتا ہے یہ نقل کا اختلاف ہے وہ کوئی طرح رہنے دیں یہ شمویل علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے لوگوں نے اپنے نبی سے فرمایا اب اسلامہ ملکن ملکن ہمارا جرگیل منتقل کریں نقاطر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہم نبی ہیں اب دیکھیں یہاں بزہر سوال پیدا ہوتا ہے اور میں بھی کئی سال حیرام تھا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور کیسے ملک بنے اور کمانڈر کیوں بنے نبی خود کمان کرتا ہے لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا کہ اب حسلنا ملکن نقاطن تو یہ نقطہ ہمیں تفسیر کمالین میں ملا اور بھی ہوگا کمالین کا وجہچی طرح یہاں کہتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام کانا شیخن کبیرن بعد عمر رسیدہ عمر رسیدہ تو آپ ظانتے ہیں نا کہ وہ نہ چل سکے نہ پھر سکے اس لئے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ تو خود یہ کام کرنی چاہتے ہیں شیخن کبیرن تو آپ کسی کو مقرر کر دیں کہ اس کے محیت میں ہم کیا ہاتھ کے لڑے عملہ کے راستے میں سرما کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ تم پر قتال فرض ہو تم نہ لڑو کہنے لگے حضرت کیوں کیا ہو چوکہ ہمیں کیوں نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں حالانکہ ہم دھروں سے نکال دیئے گی کلاوزن کر دیئے گی اپنے بچوں سے علاق دیئے گی کوئی بچے ہمارے وہاں ہیں کوئی قید ہیں اور جب ان پر قتال فرض ہوا پھر گئے وہ اللہ خلیلہ منہ وہ تولہ کا قائدہ میں بیان کر دیا ہے میں نے ہم کی ضمیر متعین کر دی کہ وہ پھر گئے یہ معجوش رہ سنگا ہے واللہ علیہ میں بزار دیئے اللہ تعالیٰ کے نبی شمویل آل اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تعلوت کو تمہارا جرنیل کمانڈر مقرر دیا لوگوں نے کہا ان کے لئے ہمارے اوپر ملک کیسے ہو ہم ملک کے جانا نہ لیں کیوں وَلَمْزُوْتَ سَحَاتَ مِنَ الْمَا وَسِعَا يَسَعُوْ سَحَاتَمْ وَزَنَا يَزَنُوْ زِنَةً مستر ہے وَاوَوْا کو اول چڑھا کر کے تا آخر میں دے گی تو مالکی بجاجتن کے پاس ہے تین لفظ آپ کو تفسیر ہومے ملے تعلوت رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کانا ددداغن رنگ ریز ساقین ماشقی پانی لوگوں کو پلانے بارے رائین چرواہ بکریاں چرانے بارے مزدور آدمی کو جو مزدوری ملے کرتا ہے تارز کچھ بھی نہیں کبھی کپے رنگتے ہوں گے کبھی مشکوں میں پانی بھر کر لاتے ہوں گے کبھی رائی ہوں گے تینوں لفظ تفسیر ہوں گے تو یہ ایک ایسے ہمارا چرنیل بنے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹن لیا تم پر اور اس کو زیادہ کیا ہے پھیلاؤ میں علم اور دسم میں بے شک مالک اس کے پاس نہیں قادوس کا بڑا ہے پھیلوانوں جیسا علم رب نے اس کو بڑا وسیع دیا ہے مالک کون کا ہوں گا واللہ جو کی ملکوں میں یہ شاہ واللہ باس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شاہ مبید علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق قائدہ صندوق اس میں کوئی تسلی کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے کہتے ہیں تورات کی کچھ تختیاں تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کے خاندان سے کچھ تبرکات اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی حضرت حرون علیہ السلام کے پاپوش جھوٹے تھے کچھ رنبال تھا ایسی چیزیں اس صندوق میں تبرکات کی ہوں گی اور وہ فرشتے اٹھا کر کے صندوق لیں گے تمہارے خاندے وہ اس کے آگے رہے اب مجمع بیٹھا ہوئے تعلوت رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے حضرت شمویل علیہ السلام بھی اس میں موجود ہے فرشتے آئے صندوق ان کے سامنے رکھ دیا اِنَّا فِضَالِقَ الْاَيْتَ اللَّكُمْ اِنْكُنْتُمْ فَلَمْمَا فَسَلَا پس جب وہ جدا ہوئے تعلوت لشکروں کو لے کر فرما بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا ان کے ہاں گینے والا ہے ایک نہر پر پس جس نے پی لیا اسے پس وہ بیرہ میں اور جس نے نہ چکھا اسے پس بے شک وہ میرہ ہے مگر جس نے ایک طرف بھرا غرفتہ نے ایک چندوق ایک ہی ہاتھ سے پار کر گیا اس نہر کو وہ اور وہ جو ایمان دائے تھے ان کے ساتھ کہنے لگے لی طاقت ہمیں آج کے دن جالور اور اس کے لشکروں کے مقابلے کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے اللہ تعالیٰ سے کسی جماعتیں تھوڑی غالب آئے بڑی زیادہ جماعتوں برد اِذنِ اللہ واللہ ہم آشان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور جس وقت ظاہر ہوئے وہ جالورتا جالورت کے مقابلے میں اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں کہنے لگے ربان آخرِ غالینہ اے پروردگار بہا ہم پر سور اور ثابت قدم رکھ ہمیں وَنسُونَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَابِ پس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اِذن سے اور قتل کیا دعوت دعوت علیہ السلام نے جالورت اور دی اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو ملک اور حکمت اور تعلیم جس کو اس تیسی جو رب نے چاہا اور اگر نہ ہوتا تعلیم اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو باز کو باز کے ذریعے البتہ خاصل ہو جاتی زمین لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل لنالالعالم یا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھ ان کو تجھ پر حقے ساتھ اور بے شکست رسولوں میں سے ہے یہ رسولیں ہم نے فضیلہ دین میں سے باز کو باز پر ان میں کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بلند کیے ان میں سے باز کے دردار اور بھی ہمیں عیسیٰ نے ملیم کو بیانات واضح جلیلے آلے ہم السراط و اسلام اور تائی کی ہم جس کے روح و خودوں سے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے بعد اس کے ایک ان کے پاس آ چکی واضح جلیلے اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اتیار کیا مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں